بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ میں ہوں ڈاکٹر عابید حسین مردہ اور پرگام ہے ہمارے میمان ڈاکٹر عابید حسین مردہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ نے جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پہلے بھی آہ کئی پرگام آہ ہو چکے ہیں یہ آہ ایک دفعہ ایک دفعہ پھر یہ سلسلہ جو منقضہ ہو گیا تھا ہم نے دوبارہ وہیں سے جوائن کیا ہے یہ آہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کنانچی کا موسم انتہائی خوبصورت اور خوشگوار ہے آپ نے دیکھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں ہوایں چل رہی ہیں مون سونا ہواوں کا بھی زور ہے اور ایسے ہی موسم میں اگر آپ کو آہ پکنک پلیسیز میں جانا پڑتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ کا لط اور دوبالہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں گرمی کا موسم بہت زیادہ ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت کے موسم کے حساب سے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی جگہوں کو روک کریں جو سمندر کے کنارے ہیں اور ایسی جگہ جہاں اٹھنڈی ہوایں موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں سڑکوں کی حالت اچھی نہیں ہے ہمارے ہاں نالے کھلے ہوئے ہیں ہمارے ہاں الیکٹرک پول کھلے ہوئے ہیں ہمارے ہاں کمبے جو الیکٹرکل پول لگے ہوئے ہیں ان میں کررٹ پایا جاتا ہے ان سب احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ گھر سے وہاں نکلیں اپنے کنوینس کے ساتھ نکلیں بلا ضرورت نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بارش تیز ہو رہی ہے ہوایں تیز چل رہی ہیں آنڈی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا ہمارے ہاں آج ہم جو ہمارے ہاں میمان آئے ہیں ادھر ہم ان سے اس کے مطالق بھی پوچھیں گے کہ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی شایئے کہ ہمارے موسم بھی کے ساتھ سے بھی انجوائے کر سکیں اپنی جانوں کو بھی محفوظ کر سکیں اور اچھا اس میں ایک انجوائے کر سکیں ہمارے ہاں آج موجود ہیں ہمارے مہمان محمد علی صاحب موجود ہیں یہ ہربلسٹ ہیں فارمسٹ ہیں اور پتہ نہیں ان کے پاس کیا کیا سلائیتیں موجود ہیں میں محمد علی صاحب سے مخاطب بتا ہوں جناب محمد علی صاحب کیاہل ہیں آپ کے دار صاحب بہت شکریہ آپ کا اور بالکل ٹھیک ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک یہ آج آپ کراچی کا موسم دیکھتے ہیں یہ لیکن ایک بڑا علمیہ ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی اپنے لوگ جو باہر نکلتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھ ساتھ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہے ہیں وہ موڑے سائیکل سوار تھے اور ایک بچی اور بیوی کے سمید ہو نالے میں گرے اور ان کے لیت ہو گئی تو یہ اس کا قسم کے واقعہ جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں کیوں نہیں پہلے سے قابل پائے جاتا ہے ان چیزوں پہ بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے ہاں دیکھیں اگر فرق فتح کیا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بارش تو باران رحمت ہے لیکن ہمارے ہاں وہ زحمت بن جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پری پلاننگ نہیں ہے ہمارے ہاں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی نالے وغیرہ ہیں ان کو صفائی ہو جانے چاہیے جو کہ ہم ہر سال سنتے ہیں جون جولائی میں مونسون آتا ہے تو جب مونسون نے آنا ہے اور جون جولائی میں بارشیں ہونی ہیں جولائی کے اندر بارشیں کو سیزن آتا ہے تو یہ تو پہلے سے پتا ہے صحیح ہے سیند گورنمنٹ ہو یا کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو وہاں پر تو یہ کام ہونا ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا پہلے سے پلاننگ کر لی جائے ان کے بارے میں even صرف جو بھی نالے جہاں جہاں بہہ رہے ہیں ان کی صفائی کر لی جائے تو آپ یقین جانے ہیں کہ پانی روڈوں وہ بہنے کے بجائے میرے خیال ہے نالوں کے اندر سے بہے گا ابھی جو آپ نے جس واقعی کا ذکر کیا ہے بفرزون کے اندر جس میں وہ ایک بچی بچاری جو ہے وہ ڈوب گئی اور اس کی بیوی بھی ڈوب گئی اس آدمی نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی آپ یقین جانے ہیں کہ یہ جو ایک یہ خون ہے یہ ایک قطع لیول کے یہ جو صاحب اقیدار لوگ ہیں نا یہ ان کی گردنوں پر ہے تو عام آدمی تو اس کو بہت ہی سینسٹی فوکس ہوچتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے ہر سال سالہ سال یہ وادسات ہوتے چلے آتے ہیں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں میڈیا پہ اور یہی پرشار کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی خاص اور خواہ اس کا جو اثر نہیں ہوتا کیا بات ہے کیا ہماری قوم پر ایس ہو گئی ہے کیا ہمارے ہاں جو ہے وہ انہوں نے ان باتوں میں عمل نہیں کرنا کیا خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے بات کیا ہے یہ سب کچھ صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے سنسیریٹی اگر سنسیریٹی ہو وہ کسی بھی لیویل پہ ہو وین وہ ہمارے لیویل پہ بھی ہونی چاہیے ہمیں اپنے ملکوں قوم کے لیے ایک سنسیریٹی شو کرنی چاہیے اپنے طور پہ بھی بہت سارے کام ہمیں کرنے چاہیے دوسرا یہ کہ گورنمنٹ لیویل پر بھی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں جو ان کی ایتھارٹی ہے ان کو وہ یوز کرتے ہوئے اپنا کام ٹائم پہ کر لیں اگر واقعی ایسا ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ ہماری روڈیں جب بارش ہو تو وہ دھل جائیں وہ بلکل ایک بہترین منظر آپ کے سان میں جیسے باہر کے مالک میں ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہیں تو وہ سائٹ کے اندر جنہ ان کا وہ سسٹم چلنا ہوتا ہے ساری روڈ جو ہیں وہ ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ جیسے کہ بلکل دھو دیا ہے تو ہمارے اب یہ سسٹم آ سکتا ہے اگر یہ کام ہو جائے تو آپ کا خیال کیا ہے کہ یہ جو اس وقت جو ہماری انتظامیاں ہیں جو ان کو کنڈول کرتی ہے جو ادارے ہیں ان کو کنڈول کرتے ہیں کیا مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اس کو مینیز کرنے میں ٹاکٹ صاحب یہ پارشلی تو کم سے کم ہوئی چکے ہیں ناکام کسی حد تک شاید وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے کیونکہ تو بعد میں شاید 24 گھنٹے کے بعد یا 48 گھنٹے کے بعد پانی نکل جاتا ہے تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تو on the spot clarification ہونی چاہیے اس کی لیکن جو کام ہونا چاہیے وہ اس level پر کام نہیں ہو رہا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑی sincerity سے ان چیزوں کو دیکھیں اور جو لوگ اس کے responsible ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور اس کو clear کریں ان چیزوں کو تاکہ جہاں کے بھی عوام ہیں اگر وہ باریش میں فسیں یا problem میں ہیں تو وہ بجائے فسنے کے اس کو enjoy کریں اچھا آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ سارا ٹھیک کسی غیر ملکی company کو دے دیں آہ کچھرا اٹھانے کا صفائی سترائی کا سڑکوں کو ساپ سترہ رکھنے کا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے ہماری آسات میں جی بڑا اچھا کوشش ہے آپ کا مگر یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کرنے پہ آ جائے نا تو resources بھی ہیں پیسہ بھی ہے لوگ بھی موجود ہیں قیادت بھی موجود ہیں تمام چیزیں یہاں موجود ہیں لیکن بعد وہ یہ کہ کام کرنا چاہیے آپ باہر سے جو لوگوں کو لے کر آئیں گے ظاہر ہے ان کی cost زیادہ ہوگی تو cost effectiveness کے point view سے دیکھیں گے تو باہر کے لوگ شاید ہمارے لئے feasible نہ ہوں اور یہاں کی جو لوگ ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے responsibility کو perform کر لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سی کو باہر سے لانے کی ضد پڑے گی بلکہ یہی یہی لوگ جو ہیں اگر صحیح طریقے سے کام کو کر لیں تو میرے خیالے کے مسئلہ حال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں اس موسم میں جو موسم کے جو باری شکاں جو موسم میں بیماریاں بہت عام ہیں اور آپ کو معلوم تھا کہ covid-19 جو ہے کرونا بھی ہمارے ہاں پائے جاتا ہے اور ایسے موسم میں بیماریاں جیسے گلے کی بیماریاں ہیں فلو ہیں اور دوسری تفصیدیں ہیں اور ایسی میں امکرون بھی پائے جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ امکرون ہمارے ہاں پائے جا رہا ہے آج کل موجود ہے یہ صاحب اس کی حقیقت سے تو خیر انکار کیا جانا نہیں آسکتا کیونکہ امکرون بھی موجود تھا covid-19 میں کرونا بھی آیا تھا جب وہ اس وقت اپنی فل فلیش تھا آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ کیجولٹیز ہوئیں یہاں پہ اور کتنے زیادہ حالات بھی خراب ہوئے تو دیکھیں یہ تو حقیقت ہے اور اس کو تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا جہاں طلاق احتیاط کا تعلق ہے وہ تو ضرور کرنی چاہیے اب رہا سوال یہ کہ اب یہاں پہ جو کمپلیمنٹ ایک ہوتا ہے کمپلیمنٹری ایفیکٹ اس وقت وہ امکرون اپنی جگہ پر ظاہر ہے اس وقت زیادہ انٹینسیف نہیں ہے ان مہینوں میں زیادہ آگے آنے آلے مہینوں میں یہ زیادہ امکانات ہیں اس کو آنے کے امکرون کو اگست میں اور اس کے بعد کالے مہینوں میں اس کے امکانات زیادہ ہے ابھی تو ستمبر اکتوبر میں اس کے امکانات زیادہ ہیں جی جی امکانات بڑھنے کے چانسی سے ہیں اس کے اور ابھی جو شرائع موات ہے آپ دیکھیں اگر ٹی وی کے ذریعے جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے اس میں تقریباً دو سے تین جو ہیں وہ ہے سو دو سے تین کیجولٹیز ڈیلی بیسیس پہ ہو رہی ہیں تو اگر ہم احتیاط ابھی سے ہی اس کی شروع کر دیں تو کافیت ہمیں اس کو کنٹرل کر سکتے ہیں اچھا پرابلم کیا ہوا پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک تو یہ اومیکرون اپنی جگہ تھا ہم ساتھ میں جو آپ نے موسم کی بات کی ہے ہم اچھا موسم کی وجہ سے انفلوینزیا بھی آیا موسم کے ایسے سوڑ تھروڈ بھی آیا موسم کے ایسے جو ہے وہ ڈنگی بھی سخت کیونکہ بارش ہوئی ہیں تو بارش کے بعد جو خراب پانی وہاں موجود ہے اور ایوین صاف پانی کے بھی دنگی آتا ہے تو جو مچھر موجود ہے وہ پرابلم اپنی جگہ بخار ملیریا یہ سب چیزیں ایک کمپلیمنٹ ہو کے ساری چیزیں جانے اس وقت آ گئی ہیں ہم ہم تو ایسے موسم میں ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور بڑا سمجھداری سی کام دینا چاہیے کچھ ایسی دوائیں ہیں کچھ ایسے سٹیپس ہیں جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کر لیں گے آپ سے کہ اگر ہم وہ استعمال کرتے ہیں بینگ ڈاکٹر جو کہ میں ہموپیتک ڈاکٹر ہوں آپ جانتے ہیں تو ہموپیتک کے اپاس بہترین اس کا جانے علاج موجود ہے اچھا اور ایسے ہربلیس چکے میں ہربلیس بھی ہوں ہم 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 تو ہربلیس کے پوائنٹ او ڈیو سے بھی جانے ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں ہم 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 کہ ایوین ہمارے گھر کے اندر ہی موجود ہیں وہ چیزیں اگر ہم ان کو یوٹلائز کرتے ہیں ہم 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 تو ہماری ایمینوٹی پاور بھی بہتر ہوتی ہے اور ہمیں ہمارے جیسے گلہ سوٹھ روٹ ہو رہا ہے ہمارا گلہ خراب ہو رہا ہے یا انفلونزا ہو رہا ہے ہمیں سنیزنگ ہو رہی ہے یا کف وغیرہ ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں جہیں ہم اپنے گھر سے ہی اس کو کانٹرول کر سکتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے آپ یہ ایمینوٹی ایمینوٹی کا آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ چلچہ ہوتا ہے اور دوسری دب ہم انڈیو بائٹک انڈیو بائٹک کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ بیلنس کیا ہے انڈیو بائٹک میں اور ایمینوٹی ڈرک میں کیا ہے یہ سب بہت زبادہ بات کریے آپ نے دیکھیں ایمینوٹی جو ہے وہ تو ایک وائٹل فورس ہے جیسے ہمیں پہ دیکھے کانسیپٹ ہے کہ دراصل ایمینوٹی پاور جو ہے وہ زندگی کی دینے کی قوت ہے قوت حیات تو اس کو ہم لوگ ہماری زمان میں ہمارے ہیں جو اس کی آٹا میں وہ کہلاتی ہے وائٹل فورس ہم 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 وائٹل فورس کیا ہے وہ قوت حیات ہے ہم ہم قوت حیات کیا ہے کہ جو ایمینوٹی پاور ہے ہمارے ہاں جو انگلیس ٹرم نے یعنیوٹی پاور ہے وہ یہ تینوں چیزیں سیم ہیں اچھا انٹیو بائٹک کیا آپ نے بات کی انٹیو بائٹک جب آپ سٹیڈی کریں گے آپ ڈاکٹر ہیں آپ جانتے ہیں اس سے بہتر کہ انٹیو بائٹک دے آل آر ایمینو سپریسیف جب انہیں تو یہ ایمینوٹی پاور کو کم کر رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں جتنے بھی وائرل انفیکشن ہیں ان میں کوئی رول بنتا ہے انٹیو بائٹک کا وائلکم بیک ہم ایک بات پھر اپنے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا ہمارے پر مشہور عربریش محمد علی صاحب موجود ہیں ایک اچھی گفتگو ہمارے ہاں ہو رہی تھی وہ کرونا کے حوالے سے تھی ایمینوٹی کے حوالے سے تھی انٹیو بائٹک کے یوز کے حوالے سے تھی تو ہم مجھ سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جی محمد علی صاحب یہ ایمینوٹی کا میں نے بتایا جیسے پوچھا آپ سے کہ ایمینوٹی اور انٹیو بائٹک کا اس کو ذرا ہائلائٹ کریں آپ ٹھیک سے کیونکہ یہ بہت ایمپورٹیٹ ہے لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جو آپ نے بات کر رہے تھے کہ ایمینو سپریسیف ہو گئی لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ انٹیو بائٹک کیا اور انٹیو بائٹک کا اس میں کیا رو رہے ہیں بلکل صاحب آپ نے اسٹرائیٹ کی بات کی ہے اسٹرائیٹ جتنے بھی ہیں وہ تو بلدہ کلاسیفائیڈ ایمینو سپریسیو ہیں کیوں بیسیکلی جو جتنی بھی اسٹرائیٹ ہیں وہ انٹی انفیلیمیٹری کلاس میں آکے فال کرتے ہیں بламیٹری سپریسیو ہیں وہ ایمینو سپریسیو ہیں سیمیلری ایمینو سٹرائیٹ یڈانٹ میں جتری بائٹک کی بات کرتا ہوں کہ جتنی بھی بیکٹیریا ہے بیکٹیریو سٹیٹک بھیں ہیں اور بیکٹیس سائل بھی بیکٹیوس سائل الießenکار جو کر رہے ہوتے ہیں بیکٹیریا کو لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمین سسٹم پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کسی حد تک اس کو ج Durava گئر میں لے کے جاتے ہیں میرے حال یہ تو ایک الگ بحث ہے ہم آتے ہیں کہ اس کو ہم بہتر سے بہتر کیسے کریں دیکھیں ہمارے پاس دو راستے ہیں بینگے ہربالیسٹ میں آپ کو بتا جاتا ہوں آج میں آپ کو اس چینل کے حوالے سے ایسی کچھ چیزیں بتاؤں گا جو بہت زیادہ ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ بنوگی دیکھیں ہمیں ایمیونٹی کا ہم پرابلم کا شکار ہے جب بھی انسان بیمار پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ایمیونٹی پاور ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ہمپیتک کا ایک فلسفی ہے اچھا اگر ایمیونٹی پاور کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اچھا کوئی چیز ایسی تو ہونی چاہیے کہ ایمیونٹی پاور انکیز ہو جائے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا فوڈ سپلیمنٹ جو کمپلیٹلی آپ کی ایمیونٹی کو دوبارت اٹھا دے گا اور اس کا نام ہے اشوہ گندہ اچھا یہ ایک دونوں میں استعمال ہوتی ہے یہ ایزے ہرب بھی استعمال ہوتی ہے آپ چاہیں تو مارکٹ سے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہونپیتک دوائی تیار فارم میں موجود ہے مارکٹ کے اندر آپ اشوہ گندہ کیوں فارم کے اندر جس کو مادہ ٹینچر بولتے ہیں آپ وہاں سے لے آئیے اور دیکھیں جتنی بھی ہونپیتک دوائیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک خاص بات آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی ہونپیتک دوائیاں ہیں وہ سائن اینڈ سیمٹرم کے اوپر ڈیبینڈ کرتی ہیں پوری تصویر جب تک ہم پیشن کی نہیں دیکھ لیتے ہم رکومنڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے بینگ اپ پروفیشنل کلاسک ہونپیتک پریٹنشنر یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو پورے انسانی آمہ کے فائدے کے لیے جو ہے نا ویل فیر کے لیے ہم بتا سکتے ہیں جو جنرل پرپس کی ہوتی ہیں تو ان میں سے یہ ایک دوائی ہے ویسے تو یہ ہے کہ دیکھیں ایمیونٹی یا کیس ٹو پرسن ٹو پرسن کیس ویری کرتا ہے اب ہم آپ پر جو پیشنٹ آتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے ساب سے ایمیونٹی پاور کے ساب سے کوئی ہونپیتک دوائی اور ایک ہرول کا نسخہ ہم دے گیتے ہیں جیسے میرے پاس جو پیشنٹ آتا ہے میں اس طرح کرتا ہوں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جنرل پرسن ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ دوائی ہر حال میں سوٹ کر جاتی ہے اس کا نام ہے آشوگندہ آشوگندہ کیوں فارم میں آپ لے لیتے ہیں ٹین ڈروپس تھری ٹائمز اڈے اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کی ایمیونٹی پاور ٹیپل ٹائمز فائف ٹائمز انکیوز ہو جائے گی اور آپ کے جتنی بھی ویکنسی سے سب کور ہو جائیں گی ساتھ میں اگر آپ اس کے ایک ایلفہ ایلفہ کے نام سے آتی ہے ایک مدہ ٹنکچر آتا ہے وہ بھی اگر آپ لے لیتے ہیں ٹین ڈروپس وہ بی ڈی کر لیں یعنی پو ٹائمز کر لیں تو آپ کا بہتری انکومبینیشن بن جاتا ہے یہ تو ہو گیا آپ کا اچھا یہ ڈرگ آپ اول ڈیج ہیں ینگ ہیں پرگنسی ہے سب میں یوز کرتے ہیں دیکھیں اول ڈیج میں تو اس کو ضرورت سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ اول ڈیج میں تو امیونٹی پاور ویسی کم ہوتا ہے چاہیے اچھا اب آ جائے ہیں پرگنسی کے اندر پرگنسی کے اندر جو ہے آپ اس کو ایوائٹ کریں ٹھیک ہے پرگنسی ایک پرٹیکلر چیز ہے اس کے اندر مختلف دوسری نسخے جو ہیں وہ نارمالی سمال ہو سکتے ہیں چونکہ پرگنسی میں ہم فیلال لیکو مڈ نہیں کرتے ہاں فرس ٹائمزٹر میں تو ہم بہت زیادہ اعتیاد کرتے ہیں بعد کے سیکنڈ اور تھرٹ ٹائمزٹر میں اس کی ڈوز کو ریڈیوز کر کے یا ایڈجس کر کے یا کسی اوپیتک آپ کے ایریا میں جو بھی ڈاکٹر ہو وہاں چلے آئیے وہ اس کو ایڈجس کر دیں گے اور وہ یہی چیز آپ کو استعمال کرا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا باقی یہ ہے کہ جیدنی بھی یہ پرابلم ہے آپ کی ایمیونٹی پاور کے حالے سے یہ دونوں میڈیسن شہکار ہیں اور آپ کا مسئلہ یہ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اویلیبل ہو جاتی ہے باہر یہ بلکہ آرام سے اویلیبل ہے آپ کسی بھی اپنے ایریا کیوں بہت کسی نہیں ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ آسان بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ولمار شعبی کی جو آتی ہے باہر کی وہ لیتے ہیں تو اس کے ریزلٹ بہتر ہیں باقی یہ ہے کہ اور بھی کمپنیز کی آتی ہیں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ کرونا یا ایسے جس میں ہیمیونٹی کم ہوتی ہے ایسے ملد جیسے شوگر کے ملد ہیں ڈائیبیٹیس ہیں ہائیپر ٹنشن پایا جاتا ہے تو اس قسم کے جو پیشنٹ ہیں ان میں یہ زیادہ افیکٹیف ہوتے ہیں تو ان کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے بہت عبدالس آپ نے بات کری دیکھیں جتنے بھی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی وہ مرض کا شکار ہیں ڈائیبیٹیس کے اندر ایمیونٹی پار بیسی کم کم ہو جاتی ہے اچھا یہ اگر اللہ نے کہے اس کو کرونا ہو گیا ہے تو وہ تو پھر ہائی رسک پر موجود ہے اس لیے کہ پہلے سے یہی سسٹم جو ہے وہ ویک تھا اوپر سے کرونا نے اس کے سسٹم کو ویک ترین کر دیا ہے تو آپ یقین جانے ڈڑ صاحب ہوں پیتک کے اندر اس کا علاج موجود ہے اور میں دن رات ایسے مریض دیکھتا ہوں اور ڈائیبیٹک پیشنٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں ایبین میں آپ کو بلڈ پیشر کے بارے میں آگر بتاؤں کہ بلڈ پیشر کا مریض جو بلڈ پیشر کی میڈیسن لے رہا ہے ویدن ون اے ٹائم اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں ساتھ میں اپنی میڈیسن تشروع کرتے ہیں اور اس کی جو میڈیسن اس کو آستا آستا ہم ٹیپر کرنا شروع کرتے ہیں تو ویدن ون اے ٹائم جو ہے وہ بندہ جو بھی پیشنٹ کا اپیٹینسی پیشنٹ ہے وہ اس بلڈ پیشر کے مر سے باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آستا آستا ہماری میڈیسن کو بھی ٹائم ٹو ٹائم آہ آہ تھوڑا آگے آگے وہ ٹیپر آف کر دیتا ہے اور وہ خود اس قابل لے جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے اس میں دو یا تین چیزیں ہوتی ہیں کہ بلڈ پیشر ہے کیا بلڈ پیشر کیا ہے کہ دہ پریشر ایگزرٹیٹ ٹو دہ بلڈ ویسلز وال جب بلڈ گزرتا ہے بلڈ ویسل سے تو وہ جو پریشر ڈالتا ہے والز کے اوپر آسان اتفاظ میں لوگوں کے لئے آپ تو جانتے ہیں وہ جو پریشر ڈالتے ہیں اس پر بلڈ پیشر بولتے ہیں پریفرل ویسلز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو نکلتا ہے جو جیتنی بھی ہارٹری سے جو آرہی ہوتی ہیں وینز جاری ہوتی ہیں تو وہ جتنی بھی آرٹریز ہیں وینز جتنی بھی ہیں ان بلڈ ویسلز کے اوپر جو ان کی والز کے اوپر جو پریشر ایگزرٹ ہو رہا ہے لڈالتا آپ جانتے ہیں اس کو بلڈ پیشر کہتے ہیں شاہی ہے میں تھوڑا سا مختصر بتا دوں گا بلڈ پیشر ہوتا کیوں ہے شاہی ہے تین وجو آتے ہیں بلڈ پیشر کی پہلی وجہ ہرٹری فیکٹر یعنی کہ اگر آپ کی فیملی ایک اندر موجود ہے تو آپ بھی سسپیکٹ ہو سکتے ہیں ان کے یہ ہم فلال ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہے لائف اسٹائل ہمارا جو لائف اسٹائل ہے دیر سے سو کے اٹھنا جنگ فوڈ استعمال کرنا کوئی ہمارا ٹائم نہیں ہے کوئی ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے کسی قسم کا ہمارے پاس ملہا ہم لوگو ریسٹ بھی نہیں کرتے ہم کھانا بھی صحیح سے نہیں کھاتے اچھا کھاتے بھی کہیں تو ہم نے جناب برگر اس کے ساتھ دوسرے جو جنگ فوڈ سارے ہیں ہمارے سارے وہ اچھا پھر کولڈنگ پھر ہم لوگ کاربوائیڈ ہماری ڈائیٹ کے تین حصے ہیں صحیح کاربوائیڈریٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے گلوکوز میں بڑی میں جاتے ہیں پروٹین جتنے بھی ہیں ملہا ہے ہمانے میں جاتے ہیں فیٹ جیدنی بھی ہیں ملہا ہے لیپیڈز میں ملہا ہے یہ تین ہی چیزیں ہمارے چیزیں جب آگے جا کے چلتے ہیں تو یہ پروبلم کریٹ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل بالنس نہیں رکھتے ڈائیٹ کو صحیح اگر ہم ایک پروٹین کھا رہے ہیں تو پروٹین کھا رہے ہیں صحیح تو بلڈ پیچر کیوں ہوتا ہے بلڈ پیچر ہوتا ہے ان کو جیسے کہ ہمارا لائف سٹائل سے ہی نہیں ہے نمبر ایک پہلا پہلا فیکٹر بتایا تھا ہیڈیوٹی فیکٹر اور اب جو میں آپ کو فیکٹر بتانے والا ہوں وہ سب سے اہمیں اور وہ ہر شخص اس کو انکانٹر کر رہا ہے اس کو ہر شخص کنفرنٹ کر رہا ہے اس کا سامنا کر رہا ہے کیا ہے وہ ہے اسٹریس شاہی ہر شخص آپ اگری کریں گے کہ پیٹرول کے پرائسیز بڑھ رہے ہیں زندگی میں تنے خرچے ہیں پریشانیاں ہیں آپ نے فیملی رن کرنی ہے آپ نے اپنا� گھر کو بھی چلانا ہے آپ پر گاڑی بھی چلانی اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اسٹریس سے آپ بچی ہی نہیں سکتی صحیح یہ جب ی日 اسٹریس ہوتا ہے اسٹریس ہوتا ہے اسٹریس ہوتا ہے تو کیں ہوتا ہے بارڈی ہوتو کچھ ہارمونiece ہوتے ہوتا ہے ہم ہم ہرمون ہوتے ہیں ہرمون ہوتے ہم ہونے ہوتے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہزے ہارٹ ریٹ کو ڈیٹے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ کونسٹ them بلڈ ویسلز جیسی کونسٹرکشن بلڈ ویسلز ہوتی ہے یعنی کہ شرنگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پیسچر انکیز ہو جاتا ہے اچھا یہ جو اسٹرویڈل ہرمون ہے جو کہ باڈی سے ریلیز ہو رہے ہیں ایڈلن گلینٹ سے یہ ریلیز ہوتا ہے اچھا کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ باڈی میں ریلیز ہوتا رہتا ہے جب باڈی اس کو سمالنے کے لیے کرتی ہے فائٹ اور فلائٹ ایکشن آپ نے سب سنا ہوا ہے شاید پبلک کو نہیں پتا ہو فائٹ اور فلائٹ ایکشن یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ کسی سٹریس کی کنڈیشن میں آتے ہیں تو باڈی سے فورا نہیں ہرمون ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے اچھا جیسی ہرمون ریلیز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فورا وہاں سے گلوکوز کے لیبل کو بڑھا دیتا ہے جیسی گلوکوز کا لیبل بڑھتا ہے تو وہاں پر انسلین آنا شروع ہوتا ہے انسلین جو ہے اینابولک ہارمون ہے جو کہ دس طریقے توڑ پھوڑ شروع کر جاتا ہے باڈی کے اندر جب وہ توڑ پھوڑ شروع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ بلڈ ویسل کو ڈیمیج کرتا ہے بلڈ ویسل کو جب ڈیمیج ہوتی ہیں تو اس کو کور کرنے کے لیے وہاں پر دوسری چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں فیٹ آنا شروع ہوتی ہے وہ فیٹ آکے وہاں ڈیپازیٹ ہوتی ہے وہ ایک پروٹیکٹیو میکنیزم ہوتا ہے اچھا وہ فیٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ نیروینگ او بلڈ ویسل جس کو ہم آثیروسکلورسس بولتے ہیں اور وہ بلڈ پیشر ہو جاتا ہے تو پورا پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹریس کو کنٹرول کرنا ہے اگر ہم اسٹریس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو جانا ایک بڑی زبدس ہمپیتک میڈیسن بتاتا ہوں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں رات کے ٹائم پر آپ پیسی فلورا کے نام سے ایک مادہ ٹکچر آتا ہے ایک کیو فارم کے اندر ہے 10 ڈراپس یا 15 ڈراپس آپ رات میں صرف ون ٹائم آپ لے لیجئے اچھی طریقے سے آپ سو بھی جائیں گے نیند کی دوائی نہیں ہے یہ اسٹریس کو انزائیٹی کو کم کر دیتی ہے within one month time جو ہے آپ کو فرق پر جائے گا آپ کا بلڈ پیشر بھی کنٹرول ہو جائے گا پرسنٹو پرسنٹ دیکھیں سمٹم ویری کرتی ہے میں یہ جنرل آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تو آپ کسی اپنے قریبی ہوں پہ دیکھ ڈاکٹر کا پاس ضرور چلی ہے یہ ہمارے پاس آجائے گی جیسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں تو دور صاحب یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ ڈائیپیڈیس کا جو پیشنٹ ہے وہ کس طریقے سے ہم کورٹر کر سکتے ہیں اور جو بلڈ پیشر کا مریض ہے اس کے اوپر تو ویسے پورے ایک پروگرام ہونے چاہیے بلڈ پیشر کا اگر آپ چاہے ہیں تو کس طرح پورا ایک پروگرام لکھ لیں آپ کو صحیح فرما رہا ہے دیکھیں اسٹریس ایک وہ واہی چیز ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر ایسا انداز ہوتا ہے آپ کی لائف اسٹائل پہ ہوتا ہے شوگر پہ ہوتا ہے بلڈ پیشر پہ ہوتا ہے ڈپریشن کاؤز کر دیتا ہے یہ اور مختلفی بیماریاں کلیٹ کرتا ہے یہ تو اب مجھے یہ بتائی آپ ایک تسگاہ کار بھی ہیں آپ انیلسٹ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں تو تھوڑا تھا مجھے یہ بتا دیئے کہ یہ جو مہنگائی کا جو پرابلم بتایا آپ نے اور اسٹریس ہو رہا ہے یہ کیوں کیا مطلب ہے کیا حکومت سے یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کیا یہ بڑھنے سے ہمارے مریضوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے شوگر کے اور ہمارے جو ہائیپرٹینشن کے اور دوسرے کتنے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ وہ چیز صرف یہی تو نہیں ہے کہ آپ کی لائف اسٹائل ہے یا جو آپ کے رہنے سینے کے طریقے ہیں آپ کو خرید نہیں پا رہے ہیں آپ کو پرچیسنگ پاور آپ کے پاس نہیں ہے مگر اس کے ساتھ آپ دیکھئے آپ کے نیجی لائف کتنی متاثر ہو رہی ہے تو یہ ڈبل ایڈوانڈے ہو گئے آپ کو مہنگائی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے آپ کے پاس ہیں کچھ ایسے سٹیپ کو کمبز کو ٹپس دیں گے آپ کو ایسا جی روڑ صاحب میں خیر بیسیکلی کوئی انیلیسٹ تو نہیں ہوں لیکن چونکہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں اور میری ظاہر نظر ہے ہر چیز کے اوپر تو میرے پاس کچھ ایسے سٹیپس ہیں کہ اگر واقعی اس پر شاید کوئی توجہ دے تو کچھ مسئلہ حال ہو سکتا ہے دیکھیں ہم لوگوں نے پرابلم کیا ہے ہماری مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ کیوں رہی ہے بات یہ کہ ہم سلوشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں سلوشن کیا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہم کھانے کی تیل کی بات کرتے ہیں ابھی یہ تقیباً تین مہینے چار مہینے پہلے اب چلے یہ چار سو ساڑھے تین سو پہ ایک پاؤچ پاؤچ کی بات کر رہا ہوں میں پر لٹر مل جاتا تھا کھانے کا تیل خردنی تیل تو ایڈائیبل آئل جس کو بولتے ہیں مل جاتا تھا اس وقت چھے سو روپے پر ہے وہ اب بتائیے ایک عام آدمی کیسے 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 پرچیس کرے گا اس کے بغیر تو کھانی نہیں پکتا ہمارے گھر میں آپ نے کچھ بھی پکانا ہے ڈال تک پکانی اس میں تیل ڈالنا پڑے گا بلکل ایسا ہی ہے تو بات یہ کہ ہم لو کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کا حل کیا نکال ہے انڈونیشیا سے ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں تیل کو جس کی کاؤسٹ ہے وہ تو بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے گا بھائی ہم یہ کیوں نہیں کرتے سن فلاور سے نکلتا ہے نا سارا کچھ سن فلاور کے پاکستان ایک زری ملک ہے اگری کلچرل ملک ہے ہمارا پاکستان بیس کرتا ہے زراد کے اوپر سن فلاور تو کتنا موجود ہے اور دھوپ دیکھیں نا کتنے سارے سال تو ہمارے دھوپ رہتی آٹھ میں نے تو تو سن فلاور کی کاش اگر ایک کر لیں تو وہاں سے سن فلاور آئل کانولا آئل سارا کا سارا دھوہی سے نکلے گا تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کچھ سلوشن اس طرح کا لے کر آئیں کہ اپنے ملک میں پروڈوشن کو بڑھائیں اے چاہیے کہ ہم نے انڈسٹری کے طرف کوئی توجہ نہیں دی ہم 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 سب ڈیکلائن کے اوپر ہیں اگر انڈسٹری چلے گی یہاں پر تو پروڈوشن ہوگی کروڈوشن ہوگی تو ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوں گے تو انڈسٹری کے لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے اور انڈسٹری کس طرح ہوتی ہے ہر سب سکل مانگایا جائے آپ دیکھیں چائنا ایسا کھرچیز میں آگے ہے ہم ہم اس کے پاس ہر کسی چیز اگر بنانا چاہتے ہیں کاریں سے لے کے موٹر سائیکل سے لے کے چاہنا کی ہر چیز ہم یہاں امپورٹ کر رہے ہیں اب اگر انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے کچھ انجنیروں کو یا یہاں سے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجیں ٹریننگ کے لیے وہ ٹریننگ لے کر وہاں پر سے یہاں آئیں اور یہاں پر آگے لوگوں کو سکھائیں اور اس کے بعد وہ انڈسٹری ہم یہاں قائم کریں اور اسی لیویل کی چیز کو ہم یہاں پیدا کریں تو اگر یہ چیزیں ہم اس طرف جائیں گے تو ہم یقینی طور پر اپنے پیرو پر کھڑا ہو جائیں گے آپ کو شایر یاد ہو کہ ایک وقت تھا کہ جب زیتون کا تیر جو تھا ہماری جو پیچھلی حکومت نے لیا تھا وہ کہیں گئے تھے وہ شایر اٹلی وغیرہ جی جی وہاں چاہ کوئی وہ لے کے آیا اور اپنے ملک میں لگایا اور آج ماشاءاللہ اتنا وافی مقدار میں ہمارے ہاں آلی وائل ہے اچھی ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں یا تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے اقدامات و قومت کو جویاں پنانا چاہیے آہ ناظرین پھر وہی بات ہے ایک وقفہ کے طرح ہم جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم وہی سے اپنے سلسلہ پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں ایک خوبصورت گفتگو ہمارے یہاں ہو رہی تھی آہ جس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف بیماریوں کو بھی لے کے آئے ہم مختلف جو ہے جو مہنگائی کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو بھی ہم لے کے آئے اب یہ کچھ چیزیں باقی ہیں ہم ان کو آن مدیہ ڈسکس کرتے ہیں آہ محمد علی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آہ یہ جو روپیہ ہے یہ یہ اتنا ڈی ویلیو کیوں ہو گیا یہ ہمیں ہر جگہ بیجزت کیوں کراتا ہے یہ مجھے بتائیے آپ دنیا کی ہر کرنسی تقریباً سوائے پاکستان کے اور سب سے زیادہ انڈیلیجن لوگ پاکستان میں موجود ہے بتائیے کیا ہے یہ سلسلہ کیوں ہمیں ایسا ہوا رہا ہے بالکل صحیح کہا اپنے لڑ صاحب کہ اس وقت جو آہ حالات ہیں وہ دیکھیں جو روپیہ ڈی ویلی ہو رہا ہے نا اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے حالات غیر یقینی انسٹینٹی موجود ہے اچھا حالات غیر یقینی بنے ہوئے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ آہ سٹاک مارکٹ بھی کرش ہو چکی ہے ڈالر تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور آپ کا جو روپیہ وہ ڈی ویلی ہو رہا ہے اچھا اس کی بھی ظاہریں بہت ساری وجہات ہیں مین وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آہ جتنے بھی چیزیں مہنگائی کی طرف جا رہی ہیں آپ کے پاس جو آہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں اچھا یہاں پر جب تلک کہ کوئی ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی فور فائف ایئرز جب تلک حالات میں کوئی بہتری نہیں آئے گی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اور کیا چیزیں ہیں جس کی جیسے یہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اس میں تو دیکھیں پوری پوری آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ انوالب ہوتی ہے سٹیٹ بنگ کو اس میں انٹرفیر کرنا چاہیے اگر ہمارا ڈالر جو ہے وہ ڈالر جو ہے اوپر جا رہا ہے اور ہماری جو روپیہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہم روپیہ کو فکس کر دیتے ہیں جو کہ اب تو پاسیبل نہیں ہے چونکہ جس طریقے سے انفلیشن بڑھ رہی ہے ہماری تو پھر یہ ایک آرٹیفیشل ٹائپ کی جنہیں ایک سٹاپیچ کلائے گی جو کہ نہیں سکتی ہمیں صرف اس بات اس وقت جو پہلے بھی گورنمنٹ یہ کرتی رہی ہے کہ کہیں سے بھی ڈالر کو لا کے مارکٹ میں لے آتی تھی جیسے ڈالر مارکٹ میں آتا تھا تو ظاہرے ڈالر کہیں سے نہیں آسکتا ہے کیونکہ ٹو پائنٹ فائف ڈالر چائنا دے چکا ہے ابھی جو آئی ایم ایف سے ہم نے تقریباً دیر ارب ڈالر کی جو ہم نے بات کی تھی وہ ہمیں ملنے والا ہے اس میں سے تقریباً تیس کروڑ ڈالر جو ہیں ہمیں ملنے والے ہیں جیسی وہ مل جاتے ہیں تو شاید کچھ بہتر ہی آ جائے لیکن بہرحال یہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے کچھ آہ انسنسیریٹی بھی موجود ہے اس کے اندر کچھ گیمز بھی موجود ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں یہ بات ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک عام آدمی بچارہ یہ دیکھتا ہے رر صاحب کے مہنگائی بڑھ گئی ہے اور وہ بچارہ اپنے حساب میں پھسا ہے اس وقت لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈالر جس بنتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دس شیڑ دس کارڈ چھپا ہے مثال کہ یہ یہ کارڈ ہے کارڈ چھپا ہوا آپ دس کارڈ یہاں کھول دیں ان دس کے دس کارڈ کے شیڑ مختلف ہوں گے یہ پاکستان ہے پاکستان میں ون شیڑڈ کارڈ نہیں بن سکتا وہ انڈیو نیشیا سے آتا اب آپ انڈیو نیشیا سے جو امپورٹ ہو رہا ہے نا یہاں پہ دس کارڈ کیا آپ سو کارڈ کارڈ کھول دیجئے کوئی ایک مجھے الگ دکھا دیجئے آپ اس کے اندر الگ نہیں نکلے گا اس میں سے کلر ایک جیسی کوالٹی نکلے گی تو یہ کیا ہے یہ کوالٹی چونکہ ہم لوگ میٹ نہیں کر پا رہے ہم نے وہ وہاں سے ٹیکنالوجی ایمپورٹ نہیں کری ہم کیا کر رہے ہیں وہاں سے پیپر ایمپورٹ کر لیا پیپر پیپر آپ پچاسی گرام کا انڈیو نیشیا کا ایک پیپر اٹھا لیں وائٹ کلر کا آپ اس کی کونسسٹینسی دیکھ لیں آپ بولیں گے یہ ہے پیپر اور آپ پاکستانی پیپر اٹھا لیجئے میں ناؤزباللہ بلکل پاکستان کو کوئی ڈیویلو نہیں کرنا چاہتا میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں انڈونیشنی سے بھی زیادہ اچھا پیپر بنیں ہمیں ایمپورٹ کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے اچھا یہ ڈالر میں ایمپورٹ ہو رہا ہے اب جتنی بھی چیزیں پیپر سے بن رہی ہیں ایون آپ کی سکول کے بچے کی کوپی پیپر سے بن رہی ہیں ریجسٹر پیپر سے بن رہی ہیں ٹیکس بک پیپر سے بن رہی ہیں وہ میڈیکل کسٹرونٹ ہے یا وہ انجنینگ کسٹرونٹ ہے وہ کتابیں پڑھ رہا ہے وہ ساری ساری پیپر سے بن رہی ہیں تو وہ پیپر جو ایمپورٹ ہو کے وہاں سے آیا ابھی دو سو روپے کا ڈالر تھا وہ دائیسو کا ہو گیا ہے تو اس کی کوسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے تو کیا عام آدمی پھر ڈالر کے بن رہی سے ڈائریکٹ ایمپیکٹ آ رہا ہے یہ میں نے آپ کو ایک مثال دیئے پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں ہاں پہ جس کی وجہ سے ڈالر کے اسے ڈالر کے ویلیو بڑھ رہی ہے تو ہم لوگوں پر اس کے مہنگائی کے اثرات آ رہے ہیں ضرورت اس بات کی تھی جو میں نے ابھی اس سے پہلے آپ سے کہتا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو ایمپورٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس اسکل موجود ہے ایڈیوکیشن موجود ہے ڈیسورس بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہم یہاں سے بندے باہر بھیجیں یا وہاں سے بندے یہاں بھولا لیں دیکھیں چائنا ہمارا ایک فرینڈ ملک ہے کنٹری ملک دو سو ممالک میں سے ہے وہاں سے آپ بھولائیں ان کو آپ کو یہاں پر بندوں کو ایکسپارٹ کر دیں گے آپ اپنے انڈسٹری لگائیے اور اس کے بعد آپ ورلڈ مارکٹ میں کمپیٹ کیجئے کلچر میں تو آپ موجود ہیں اتنی فصلے آپ کرسکتے ہیں بہتر آپ ٹریکٹر سے لے کے اور جتنی بھی آپ خواد اسعمال کرتے ہیں سارے سیڈ باہر سے آتے ہیں آپ دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے آپ جو چیز یہاں ہوگا رہے ہیں اس سے لیے آپ مہتا جائیں گے آپ سیڈز باہر سے لے کے آئیں گے بھائی آپ یہاں پر کوئی سسٹم بنائیں ان سیڈز کو یہاں پر ہی ہوگائیں یہاں پر ہی کوئی تجربات کریں آپ کے پاس ماشاءاللہ ریسرچ موجود ہیں آپ کے پاس سائنٹس موجود ہیں آپ پاس لوگ موجود ہیں نہیں تو بہت سے جا کے ٹرین کروالیں اور یہ چیزی زنیاں پر شروع ہوگئی آپ یقین جانے کہ ہمارا ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تو یہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومتوں کا جو ایک رسا کشی چل رہی ہے تو آپ کے خیال میں کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہے خواہ وہ عمارہ خان کی ہو یا کوئی نواز شریف صاحب کی ہو یا زیباز شریف کی دیکھئے ہمیں اور آپ کو واسطہ صرف اس سے کہ آپ کا ملک ترقی کرے آپ کو ملک بہتر پریٹ فارم پر کھڑا ہو آپ کے ملک میں مہنگائی ختم ہو ہمارے ملک میں جو ہے جو لوگ ہیں ان کے آپس میں محبت پیدا ہو اور یہ جو رسا کے چیز جھگڑے یہ نہیں ہونے چاہیے تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں فیچر میں رسا اب اس وقت تو دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں ایک سال کے بعد دوبارہ جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک سال تم پورا کریں گے ٹینڈرو کا اپنا پھر انتخابات ہوں گے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی کروا دیں یہ ایک مہم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اسی سے پولٹیکل انسٹیبلیٹی آئی ہے دیکھیں میں کوئی پولٹیکل تو انالیسس انالیسٹ نہیں ہوں اور نہ کسی کو فیور دینا چاہتا ہوں نہ کسی کے خلاف ہوں میں تو being a common man ایک educated بندہ جو یہاں رہتا ہے میں اس کے خیالات آپ کو بتا سکتا ہوں دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ ایک جو بھی آئے گورنمنٹ کے اندر کسی کی بھی حکم ہوتا ہے اس کو honest ہونا چاہیے sincere towards the government sincere towards the country country سے گورنمنٹ سے اور اپنے آپ سے اپنے ملک سے اپنے قوم سے sincere ہونا چاہیے صادق اور امین ہونا چاہیے ٹھیک ہے سچا آدمی ہو جو بھی ہو وہ آئے اس کو کام کرنے دیا جائے اچھا ایک اور پرولم جو شروع سے ہمارے پاس آرہ ڈھٹ سب بلکل start of the ہماری جو genesis ہے جس کو بولتے ہیں start of the country جب ہم ہمارے independence ہوئی اس کے بعد سے لے کہ آج ترک چلا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں جناب دو تیاری ایک صرف چاہیے ہوتی ہے اچھا دو تیاری ایک صرف میں کیا ہوتا ہے کہ two third majority ملین پاتی پوری ایک کوئی جماعت اکیلی two third majority نہیں لے پاتی اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے alliances بنانے پڑتے ہیں اپنے منشور سے ہٹنا شروع ہوتا ہے پارٹی کوئی بھی ہو اگر کوئی ایک گورنمنٹ ایسی آ جائے کہ جو two third majority لے کر آ جائے اور وہ sincere ہو تو آپ یقین جانا یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں گے کیوں وہ independent decision لے گی جو وہ decision لینا چاہتی ہے اس کو کوئی interrupt نہیں کرے گا بیچ میں تو کیا ہوگا کہ وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو two third majority ابھی تک کسی گورنمنٹ کی نہیں آسکی آپ ٹھاکے history دیکھ لیجئے چند لوگ ہیں جو ایک طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں جب وہ آ کے ملتے ہیں تو گورنمنٹ two third majority ان کو مل جاتی ہے اچھا اس کے بعد وہ الگ ہو جاتے ہیں تو وہ بندہ اکیلا رہے آتا ہے میں مسالے دینے نہیں چاہتا چونکہ کسی کی طرف جھکاؤ نہ ہو جائے منہ میں آپ کو مسالے دس دے ستا ہوں پچھلی گورنمنٹ سے لے کے آپ دیکھ لیں کتی بھی گورنمنٹ آئی ہیں ایک ایسا ایک segment ایسا موجود ہے کہ جس طرف وہ segment جس طرف بھی چلے آتا ہے ہمم گورنمنٹ اس کی بن جاتی ہے ہمم اور وہ multiple لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے resources use کرتے ہیں ایک جاتے جاتے ایک ایک مختصص سوال ہے کہ ایک افا اڑ رہی ہے کہ آپ کو ملک دیوالیا ہونے جا رہا ہے کہاں تا صداقت ہے اس پر صاحب یہ افا نہیں یہ تو مجھے بالکل ہنڈر پرسنٹ صحیح معلوم ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت جو ذرہ مباد اللہ کے ذخائر ہیں وہ چھے ہفتے کے رہ گئے ہیں آپ کے پاس سے یہ میں آپ کو کل کی رپورٹ دے رہا ہوں اچھا بھل کی رپورٹ دے رہا ہوں چھے ہفتے کے آپ کے پاس خائر ہیں آپ کی lc نہیں کھلے گی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے جتنے کا آپ نے امپورٹ کیا ہے نا اگر آپ نے آپ نے پیٹرل امپورٹ کیا ہے ہمم اگر آپ کے پاس اس کا ایک اونٹ اماؤنٹ موجود نہیں ہے ان ڈالرز ہمم تو وہاں پا کھلے گا نہیں lc نہیں کھلے گی مطلب یہ کہ آپ کے ملک میں پیٹرل نہیں آئے تو وہاں پر ملک دیوالیہ کی طرف گیا وہاں پر آپ کے سامنے کیا حالات ہوئے تو یہاں پر بھی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کیونکہ ہمارے دل پاکستان کے ساتھ ہڑکتے ہیں ہم پاکستان کے لیے سوچتے ہیں ہم محبت وطن ہیں بھائی برت ہم پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور آہن سائے زندگی سوچتے رہیں گے تو اللہ پاک سے یہ ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو اور ایک اسٹیبل جانا گورمیٹ آ جائے میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں کہ یہ تو حکومت کا مزاج ہو گیا عوام کا کیا مزاج ہونا چاہیے ایسے حالات میں دیکھیں عوام کا مزاج بڑا امپورٹنٹ ہے عوام اپنے لیویل پہ جو کنٹیبورٹ کر سکتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے وہ کریں جو اپنے لیویل پہ آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے نہ کوئی اس کے لیے آپ اس کے لیے اٹلائز کریں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں ٹھیک ہے آگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے حالات بہت سکتے ہیں چونکہ جو ذرہ مبادلہ غزہ خیر کم ہو چکے ہیں حالات انسٹیبل ہیں اس وقت جو بھی گورمیٹ آئے گی وہ بہت شرید مشکل کا شکر ہو جائے گی تو ہم سب کو مشکلات تو ہوں گی لیکن اگر تھوڑی سی پلاننگ کر لی جائے اور سنسریٹی سے کام کیا جائے اور ہر شخص اپنے لیویل پہ اس بات کو سمجھ لے تو میں ابھی بھی میں ہوف فول ہوں کہ انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے بہتر ہو سکتے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا کہ مہنگا اتنی زیادہ ہے اور عوام کے اختارات سے باہر رہی ہے تو کس طرح سے جو ہے عوام کو پرداش کر رہے ہیں ان میں تو قوتِ پرداش بھی آپ کو معلوم اگر ختم ہو چکی ہے اور ان کے جو گھروں میں مسائل تھے ان کے بجٹ تھا ان کے بچوں کی فیضے تھی وہ نہیں پوری ہو رہی ہیں تو کیا کریں وہ آپ کے بلکل صحیح بات ہے یہ روز مرہ کے مسائل ہیں اس وقت آفورڈی بلیٹی زیرو ہے پرچیسنگ پاور ختم ہو چکی ہے ایوین فارماسوٹیکلز کو لے لی جائے جو کہ ہم لوگ فارما سے تعلق ہے ہمارا آپ فارماسوٹیکلز کی میڈیسن کے پرائیسیز دیکھیں ہیں کتنے ہائک ہو گئے ہمیں اتنے زیادہ پرائیسیز اوپر چلے گئے ہیں کہ اب ایک بلیٹ پیشر کا مریض کوئی ہارپ اٹینشن کی میڈیسن لینے جاتا ہے تو وہ کھڑا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مہینے پیشی زیادہ دس روپے کی یہ گولی خرجی تھی اٹھارہ روپے کی کیسے ہو گئی اور اس کو وہ لینا بھی ضروری ہے ہم 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 ایسے یہ نا تو یہ آلاد واقعی بہت ہی اگریویشن کی طرف ہیں ہم ہم اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو ملک کے بڑے لوگ ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ہم پولنٹیکل انیلیسس کر رہے ہیں جو چلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں باقی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سنسیر ہیں ہمارے ادارے ہیں ہم ہم تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ذرا دیکھیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو سمالنے بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ سے ایک اچھی گفتگی ہوئی اور تقریباً ہمارے پاس جو بھی ملکے جو اہم ٹاپک سے میڈیسن سے لے کے بیماریوں کے لے کے ہم نے ان پر ڈسکس کیا انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے ہمارے جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بہت استفیدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ ایک بار پھر ہم اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آزر ہوں گے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دی دیئے شکریہ